انسری اور جسم خاکدان کے تقاضوں کا حصہ ہے لیکن قلب کی حیات اس کے محض دھڑکنے کا نام نہیں ہے قلب کی زندگی اس کے خون کو مہیا کرنے لینے اور دستیاب کرنے کی صلاحیت کے عالمِ صحت کا نام نہیں ہے قلب کی صحت اس حقیقت کا نام ہے کہ جب آنکھیں بند کی جائیں تو مطلع قلب پر انوار مقصود رونما ہو جائیں جب مطلع قلب پر اس حدتِ عشق کو محسوس کیا جائے تو سمجھ لو مردہ دل زندہ ہو گیا ہے اور یہ مردہ دل مدرسوں میں زندہ نہیں ہوتا یہ مردہ دل کتابوں کی عبارتوں سے زندہ نہیں ہوتا یہ مردہ دل زبان سے امدہ تلفز کے ساتھ زندہ نہیں ہوتا یہ مردہ دل مقبلی فرشوں پہ چلنے سے زندہ نہیں ہوتا یہ مردہ دل قیمتی لباس پہننے سے زندہ نہیں ہوتا کس طرح زندہ ہوتا ہے یہ کسی کی خمیدہ نگاہوں کا جب شکار ہوتا ہے تو اس کی ایک نگاہ پڑتی ہے برسوں کی ریاضت جس دل کو زندہ نہیں کر سکتی حضرتِ موسیٰ کی نگاہ پڑھنے سے زندہ ہو جایا کرتا ہے جس وقت کسی مردِ خدا کی نگاہ پڑتی ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے مردہ دل بولے مردہ دل میں اس کی زالو جی سے ایک مثال پیش کرتا ہوں وہ علم جو حیوانات کا مطالعہ کرتا ہے زولوجس یہ کہتے ہیں یہ جو کچھوا ہے جس کو انگلیش میں ٹرٹل کہتے ہیں کچھوا اس کی مادہ جب انڈے دیتی ہے تو یہ انڈوں کو اس طرح نہیں سیکھا کرتی جس طرح باقی مادائیں اپنے انڈوں کو سیکھتی ہیں اور پھر ان میں بچہ پیدا ہونے کی صورت رنما ہو جاتی ہے پھر جہان کے سامنے وہ بچہ آشکار ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ زولوجس فی کہتے ہیں ہمارے تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ جو مادہ کچھوے کی ہے جب وہ انڈے دے چکتی ہے تو نر کچھوا انڈوں کو دیکھتا ہے ہر ہر انڈے پر نر کچھوے کی نظر پڑتی ہے اور کہتے ہیں جس انڈے پر نر کچھوے کی نظر پڑ جائے وہ خالی نہیں رہتا اس میں بچہ آ جاتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ واقعہ ہے میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں یہ ایک رونما ہونے والا مسلسل معاملہ ہے میں آپ کو ایک معمول بتا رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اب میں پوچھتا ہوں کہ صرف سمندر کی گہرائیوں میں رہ کر اپنے جہان میں مست رہنے والے کچھوے کے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ خالی انڈے پر نظر کرے تو اس کو بچے سے بھر دیتا ہے میں پوچھتا ہوں جو خلوتِ عشق کے جہان میں بیٹھا رہے مسلحِ شوق پر اپنی جبین ٹکائے رہے صبح اور شام مصطفیٰ کے عشق سے بیضہِ قلب کو گرماتا رہے جب وہ کسی پر نظر جاتا ہوگا تو کیوں نہ صدیقِ اکبر بناتا ہوگا کیوں نہ فاروقِ عاظم بناتا ہوگا کیوں نہ عثمانِ غنی بناتا ہوگا اور ہاتھ سے پکڑ کے مولا علی بنا دیتا ہوگا تاریخ میں آتا ہے کہ صحیح زنہ عمر ابن خطاب ایک وادی میں لشکر کی قیادت کرتے ہوئے رکے اور کہنے لگے لشکر والو ایک لمحے کے لئے رکو مجھے تاریخی ایک قدیمی واقعہ یاد آ گیا ہے پھوٹ پھوٹ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے آپ کا سینہ تر ہو گیا لباس مبارک سینے سے بھر گیا اور اس پر آپ کی آنسووں کے آثار رونمہ ہونے لگے پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المومین کیا ہوگا فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ مجھے زدو قوب کیا کرتا تھا پوچھا سبب کہا میرا باپ کہا کرتا تھا عمر پانچ اوٹھوں کو قطار میں کھڑا کرو میں ایک اوٹھ کھڑا کرتا تو دوسرا لانے سے پہلے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا دو کھڑے کر لیتا تیسرا آنے سے پہلے دو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے چوتھا لاتا تین اپنی جگہ سے ہٹ جاتے میں قطار میں پانچ اوٹھ کھڑے نہ کر سکتا تو مجھے باپ نے مار مار کر لہو لہان کر دیا لیکن پھر پھر میں مرشد کی بارگاہ میں پہنچ گیا جس کے رشد نے مجھے محض سرات مستقیم پہ چلنا نہیں سکھایا خدا سے ملنا سکھا دیا ہے جب مجھے مرشد سے ملنا نصیب ہوا تو اب کمال کیا ہے کہ عمر مدینے میں بیٹھ کے ایران تک کی سلطنت کا نظم و نصق قائم کر رہا ہے یہ کیا ہے کہو یہ مرشد کا کمال بولو بولو کھلے بولو بھئی حضور کو مرشد ماننے میں کسی کو شبہ تو نہیں ہو سکتا نا مرشد کہتے ہیں یہ اس میں فائل ہے مرشدن ہدایت کرنے والا اور مصطلحات عربیہ میں مرشد صرف ہدایت کرنے والے کو نہیں کہتے راستہ دکھانے والا اور ایسا راستہ دکھانے والا جو منزل کے شروع سے رہنمائی شروع کرے اور مقصود تک پہنچا کے دم لے پھر اس کا اسے مرشد کہا جاتا ہے اور ہمارے تصوف کی اسطلاح میں مرشد کسے کہتے ہیں ذرا یہ بھی سمجھ دیں جیے مرشد اسے نہیں کہتے جس کے ہاتھ پہ نظرانہ رکھا جاتا ہے مرشد اسے نہیں کہتے جس سے تعویز مانگا جاتا ہے مرشد اسے نہیں کہتے جس سے دم کروایا جاتا ہے مرشد اسے نہیں کہتے جس کو اپنا دکھڑا سنایا جاتا ہے تو پھر مرشد کسے کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں اسے جو ہاتھ میں ہاتھ رکھے اور بیٹھا اپنے دربار میں ہو اور مرید کا ہاتھ پکڑ کے کمڑی والے کے حوالے کر دیں اسے ہاتھ پکڑ کے کمڑی والے کے حوالے کر دیں اسے اسے مرشد کہتے ہیں میں پورے وصوق سے کہتا ہوں کہ سیدنا غوثِ عاظم کی بارگاہ میں جانے والوں نے سیدنا غوثِ عاظم سے کبھی تعویز نہیں لیے کبھی تامن نہیں کروایا کبھی تکڑا نہیں سنایا حضرتِ خاجہ مہین الدین کی بارگاہ میں جانے والوں نے کبھی تعویز نہیں لیا کبھی دم نہیں کروایا کیا مطلب ہے اس کا کہ تعویز لینا دم کرانا غلط ہے نہیں درست ہے تو پھر کیوں نہیں کیا اس واسطے کہ نور اتنا تھا کہ جاتے ہی کوئی مشکل رہتی نہیں سب کچھ کافور ہو جاتا تھا تو دردِ جسم کی بات کرتا ہے تو الجنِ نظر کی بات کرتا ہے تو اختلاطِ خیالات کی بات کرتا ہے تو انتشارِ باطن کی بات کرتا ہے ارے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کی ایک نگاہ بندے کو اپنا نہ چھوڑتی تھی بس ادھر نظر پڑتی تھی نظر پڑھنے سے پہلے بندہ اپنا ہوتا تھا اور نظر کے بعد مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا تھا ان کی نگاہوں میں نگاہیں تو ڈال کر دیکھو ان کی بارگاہوں میں آ کر تو دیکھو کیا وجہ ہے میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرتِ صاحبِ آستان کو آرام فرمائے ہوئے ایک نئی دو نئی تین نئی چار پانچ دہائیاں ہو گئیں کئی لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا جنہیں بظاہر حضرت کا تصور بھی نہیں ہوگا لیکن آج اتنے بندوں کا جو ٹھٹھ لگا ہے بچے بیٹھے ہیں جوان بیٹھے ہیں بوڑے بیٹھے ہیں محتاج بیٹھے ہیں غنی بیٹھے ہیں دردمند بیٹھے ہیں بے درد بیٹھے ہیں سارے کے سارے اگر اس بارگاہ میں آکے یک جاہ ہو کر بیٹھے ہیں تو سوچنا ہوگا کہ اس الجن کے دور میں اگر سارے اپنی الجنوں کو بھول کر کسی کی محبت میں جمع ہوئے بیٹھے ہیں تو غور کرو اس محبت کا سرہ کیسا ہوگا کہ جس کی ایک لڑی ادھر ہے دوسری لڑی مدینے میں جا کے ملی ہوئی ہے یہ سارے دانے ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب دانے ہیں اور ان کو کس نے گھیرا ہوا ہے رحمت مصطفیٰ نے گھیرا ہوا ہے یہ اللہ کے ولیوں کا کمال یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اور سنگت یہ ان کا تعلق بندوں کے من کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے انقلاب پپا کر دیتا ہے ظاہر و باطن کو منقلب کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ ان سو کیا شرط ہے محبت کیا شرط ہے کھلے بولیں کیا شرط ہے محبت شرط ہے سورہ آل عمران سے جس بات کو اور سورہ بقرہ سے جس بات کو مستشہد کیا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے اس میں غور کیجئے فرمایا چار پرندے لے لیں پھر ان کو مدت تک اپنے ساتھ رکھیں ان میں اپنی محبت کی جاگ لگا دیں اپنی محبت کی جب وہ آپ سے معنوس ہو جائیں آپ کے محب بن جائیں پھر آپ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں پھر ان کی حیاتِ ظاہریہ کو موت میں بدل دیں پھر ان کا وجودِ مرکبہ وجود کے اعتبار سے بہت سے آزا سے جو مل کر بنا ہے پھر اس کی تفرید کر دیں اس کی تجرید کر دیں پھر اس کو ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں اس کو عزو عزو کر دیں جدا جدا کر دیں پارا پارا کر دیں ٹکڑا ٹکڑا کر دیں حرکت مٹا دیں احساس اس کا خاتم کر دیں تمیز اس کی مٹا دیں بولی اس کی خاموش کر دیں کوئی اس کی زندگی کی ظاہری صورت باقی نہ رہنے دیں لیکن اس سے پہلے اس میں محبت جگہ دیں کیا کریں بولیے نہیں اگر میری بات آسان ہے سمجھ آ رہی ہے تو بول لیجئے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے سے پہلے محبت جگہ دیں ان کو پارا پارا کرنے سے پہلے ان کے اندر محبت کی وہ جوت ہو جائیں ان کے اندر محبت کی وہ دخمریزی ہو جائیں